فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام فتوہ آن کرنٹیشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا مذبانر صلاح ناظم ہر پیر اور زمرات کے سب آپ کے خدمت میں آذر ہوتے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم ان کے جواب دینے کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں اور ہمارا پروگرام وہ پیر اور زمرات کی شب اس لیے ہے کہ اس دن جو مسنون روزے ہیں ان کی فضیلت کو جو ہے ہم آپ تک پہنچائیں اس کی فضیلت کو جاگر کیا جا سکے اور ہم اپنے پروگرام میں ہم جو کرنٹ ایشوز ہیں ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں آج کا جو مسئلہ ہے آج کا جو کرنٹ ایشو ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے دل بڑا مفتی صاحب بہت رنجیدہ ہے بہت ایک طرح کی ایک مطلب خون کے آنسو رونے والی کیفیت ہے معاملہ یہ ہوا مفتی صاحب کے لاہور کے ایک علاقے میں بیٹے نے والد کی جو ہے وہ سپاری دی اور انہیں قتل کروا دیا اور اس پر آج روشنی ڈالیں گے ہمارے ساتھ فضیلت شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں مفتی صاحب صورتیال ایسی تھی کہ میں آپ کا وہ تعروف کرانا جو ہے وہ میں بھول گیا کہ اس قسم کی کیفیت تھی مفتی صاحب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں ہم کیسے اس کو دیکھتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد یقیناً قتل مسلم بلکہ کوئی بھی انسان اس کا ناحق قتل یہ گناہ کبیرہ ہے دے اور شرک اور کفر کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے یعنی ایک عام انسان ہے ایک عام مومن ہے اسے کوئی قصدن امدن قتل کرے تو اس کے مطلق اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑی وعید بیان فرمائی ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلْعَنَهُ وَعَدَّلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وہ سزائیں جو خالص کافر اور مشرب کے لیے ہیں وہ سزائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قاتل مومن کے لیے بیان فرمائی ہے سامدن ایک مومن کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اسی طرح اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس پر اللہ کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے تو یہ اس شخص کی سزا ہے جو ایک مومن کو قتل کرتا ہے پھر ایک شخص اڑتا ہے اور اپنے والد مہترم کو قتل کرتا ہے تو یہ یعنی جرائم میں نہات شنین نہات مکروح اور نہات ناپسندیدہ عمل ہے وہ شخص جو آپ کی پیدائش کا سبب ہے اللہ تعالی نے اس کی ذریعے تجھے پیدا کیا اس نے تجھے پالا بڑا کیا قرآن میں اللہ نے فرمایا رب برحمہما کما رب بیان صغیرہ یہ دعا مانگو اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں جبکہ میں چھوٹا تھا انہوں نے میری تربیت کی مجھے پالا مجھے بڑا کیا اب وہی بچہ اڑتا ہے اور باپ کو قتل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی والدین کی خدمت اور ان کے احترام اور ان کے بارے میں جو احکام نازل فرمائے ہیں اللہ نے فرما یہ والدین میں سے دونوں یا ایک تیرے پات بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو تم نے اف تک نہیں کہنا ان کو ڈانٹرنا نہیں ہے بات کرنی ہے تو نہات عزت کی طریقے کے ساتھ ان کی تحقیر اور توہین نہیں کرنی باتوں میں اتنا وہ ہے یعنی کہ احترام اور عزت کی طریقے سے ان کے ساتھ بات کرنا تو اب ایک بندہ اڑتا ہے اور قتل کرتا ہے ماں باپ چاہے مشرق اور کافر ہو ان کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا ان کے ساتھ دنیا میں معروف اور دستور کے مطابق زندگی گزارو اب یہ اللہ کا بندہ یہ جو ہے نا بدقسمت شقی القلب وہ بندہ اڑتا ہے اور اپنے والد کو قتل کرتا ہے اور وہ بھی دنیا کے معلومتہ کے لیے مفتی صاحب یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں یہ ایک سیاسی پارٹی کے رانماوی ہیں اور لاہور کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے ایک ہسپٹل کو آن کرتا ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی مرہوم اور ان کا بیٹا ان کا صاحب زادہ اور اس نے جنازہ بھی پڑھایا اور ساتھ میں جو ہے پیسے دے کر جو ہے وہ والد کو قتل کرتا ہے نہایت افسوس کی بات ہے نہایت افسوس کی بات ہے اور وہ اس محلے کی اس علاقے کی فضاء بھی سوگوار تھی ہم نے وہاں پر فیزیکلی جا کے کچھ ہمارے دوست گئے ان سے پوچھا جنہوں نے سٹوری کو کور کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درجات بلند فرمائے اور یہ جو شخص ہے جو پولیس کی عراست میں ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے یہاں پر ایک کالر ہے جی حادی ہمارے ساتھ جی السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی فرمائیے جی ننے منے فرمائیے جی میں نے آپ سے ایک سمائل پڑھا تھا جی جی بلکل بلکل آپ بتائیے ادا کیجئے کیا ہے یہ کارٹون دیکھنا شریعت میں جائز ہے کارٹون دیکھنا جی شریعت میں بچے نے بڑا جو ہے اپنی عمر سے بڑا سوال کر دیا جی کارٹون اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں بعض کارٹون تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بندے کے اخلاق کو بچے کے اخلاق کو وہ فاسد بنا دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں تو ایسے کارٹون دیکھنا تو جائز نہیں ہے اور اگر کارٹون اس طرح کے ہیں کہ ان میں ایک تربیت ہے تعلیم ہے اور دینی امور کے بارے میں اگاہی ہے تو ایسے کارٹون دیکھنا جائز اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس سے بچوں کو فائدہ ہو دینی لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے تربیت کے لحاظ سے یہ ایسے کارٹون دیکھنا جائز اور جو فاسد اخلاق کو فاسد بنانے والے ہوتے ہیں معاشر کی تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں اور وقت کے زیادہ کا سبب بنتے ہیں ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے کارٹون دیکھتا رہتا ہے گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے اس سے اس کو کیا فائدہ ملتا ہے دماغ تھک جاتا ہے اس کا اور کوئی تربیت والی بات تعلیم والی بات اخلاق والی بات اس سے وہ نہیں چیکھ پاتا تو ایسے کارٹون نہ دیکھے میں اپنے اس پیارے اور عزیز بچے کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کارٹون مفید ہے آپ ان کو دیکھیں جو اسلامی اخلاقی اور تربیتی لحاظ سے مفید ہے اور جو ایسے وقت کو ضائع کرنے والے کارٹون ہے ان سے بچے آج کل ہماری بھی ایک سریز سل رہی ہے پیغام ٹی وی کی اور بڑا دینی سلسلہ ہے اس میں بچوں کی رانمائی بھی کی جاری ہے اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا ہاں تو وہ میں نے پہلی عرض کیا کہ یہ جو مفید ہوتے ہیں اسلامی اخلاقی تربیتی لحاظ سے اس سے بچوں کو فائدہ ہوتا ہے اور بچے جو غیر اخلاقی قسم کے کارٹون ہوتے ہیں ان سے یہ بچ کے رہتے ہیں ان کا وہ شوق بھی پورا ہو جاتا ہے کہ وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ تو ایک اچھا سلسلہ ہے جو پیغام ٹی وی نے شروع کیا ہے جو یہ سلسلہ ہے کارٹون والا اگر ان میں کوئی دینی پہلو ہے یا بچوں کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے تو ان کو دیکھنا تو مفتی صاحب پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں مفتی صاحب اسی جو کرنٹ ایشو ہے اسی سے منسلک یہ جو ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب ہیں مرہوم ہیں ان سے منسلک ہی ایک سوال ہے کہ مال اور اولاد انسان کی آزمائش ہیں انسان کو اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فرما دیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ یقیناً یہ اموال تمہارے اور اولاد تمہاری یہ ذریعے ازمائش ہیں اللہ تعالی ان کی ذریعے تمہیں ازماتا ہے اور اسی طرح دیگر آیت میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے بعض اولاد اور بیویاں یہ تمہارے لیے دشمن ہیں تو لہذا محتاط رہو بعض اولاد بھی دشمن بن جاتی ہے بعض بیویاں بندے کے لیے دشمن بن جاتی ہیں تو بندے کو احتیاط کرنا لازم ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا ہے تو طریقہ اس کا کیا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ بندہ شروع ہی سے اپنے آپ کو بھی دین پر قائم رکھے تربیت کرے اور بچوں کی بھی تربیت کرے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بارے میں بھی بتا دیا یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اسی طرح اپنی اولاد کو اہل و عیال کو ان کو آگ سے بچا لو جہنم کی آگ سے بچا لو تو جب بندہ تربیت کرتے ہیں یہ بچانے کا مطلب کیا ہے ان کو دینی تعلیم دو اخلاقیات سکھاؤ جو بنیادی دینی تعلیمات ہیں ان سے ان کو روشناس کراؤ نماز پڑھنے اور پڑھانے ان پر ان کو لگاؤ یہ ساری جو باتیں ہیں اخلاقیات سکھاؤ ماں باپ کا عدب احترام بڑے بائی کا بہن کا اور رشتداروں کا صلح رحمی یہ تمام باتیں اور اگر اس کے خلاف فردی کی جائے تو اللہ کیا سزا دیتا ہے تو یہ ساری باتیں تربیت کے زمن میں ان کو سکھائی جائیں تو انشاءاللہ وہ بندے نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ظلم پھر بھی کرتا ہے اولاد کی طرف سے ظلم ہوتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن ان سب کا حساب لے گا مفتی صاحب یہ دو کروڑ دے کر بیٹے نے اپنے والد ڈاکٹر شاہد صدیقی مروم ہے انہیں قتل کروایا ہے تو اب جو اس کی جو وراثت ہوگی اسی سے ان سے ایک سوال ہے کہ کوئی وارث اگر قاتل ہو تو وراثت کا کیا حکم ہوتا ہے قاتل یا قتل کروانے والے کو جائداد ملے گی شریعت کیا کہتی ہے شریعت نے بہت واضح کہہ دیا ہے لا یرس القاتل المقتول کہ جو قاتل ہوتا ہے ترمیدی شریعت کی حدیث ہے ثابت حدیث ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ مقتول کا وارث بھی ہو شریعت سے وارث بنتا ہو اب یہ قتل یہ مانے بن چکا ہے یہ شخص میراث سے مقتول کی میراث سے محروم ہو گیا اب نہ اس کی دیت میں سے اس کو کچھ مل سکتا ہے اور اسی طرح اس کی میراث میں سے قاتل جو ہوتا یہ میراث سے محروم ہے چاہے وہ عربوں میں ہے چاہے وہ کروڑوں میں جتنا بھی ہے اس میراث میں حق نہیں ملے گا اور اس کی ایک وجہ ہے نا کہ یہ جو وارث اولاد ہوتی ہے یا کوئی بھی وارث ہو وہ ایسا نہ کرے کہ اس مال کی لالچ میں اپنے اس موررس کو اپنے اس باب کو ان کو قتل کریں یہاں پر ایک کالر ہیں جی گجرات سے السلام علیکم جی کیسے مزاج ہیں جی شہریار صاحب خریت سے آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں جی کیا جانا چاہیں گے جی جی میں جانا چاہتا ہوں کہ چہرے پر جانے وغیر اگر جا ہے جی اس کا کوئی دعا کے دعا کے ذریعے اس کا ہمیں اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب چہرے پہ دانے نکلتے ہیں تو ان کا کوئی روحانی حل ہے ان کا دعا کے ذریعے ان کا حل کیسے آپ تذبیز کرتے ہیں کتاب و سنت کی روشن یہ ہمیں تو ایک حل معلوم ہے اور وہ یہ ہے ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو کی شفا ہے اور اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے سورة فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اس کے متعلق فرمایا کہ یہ دم ہے اور بہت سے امراض کے لیے یہ سورة فاتحہ پڑھنا یہ مجرب بھی ہے اہل علم کا بہت سے لوگوں کا چاہے وہ پاؤں کے اندر درد ہے اور پاؤں کے اندر کوئی موچ آ گئی ہے کوئی بھی سلسلہ ہے تو اس کے پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس معلوم ہے یعنی کم عمر تھی اور بہت بھی بہت سے مسائل طبیعی دوائی یہ معلوم تھی تو یہ کیسے تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی نبی کے پاس اتبع آتے تھے حکیم آتے تھے اس زمانے کے ڈاکٹر آتے تھے اور پھر ان کو بتاتے تھے یہ چیزیں کھاؤ تو میں ان کے لئے وہ بناتی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے لئے تو یہ دوائی کا استعمال اسباب کے طاعت ہے بندہ ان پہ یقین نہ رکھے اللہ پہ یقین رکھے سبب کے درجے میں یہ ہے تو ہم اپنے اس بھائی سے یہ کہتے ہیں کہ ایک تو دوائی جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں مستند حکیم ہیں ڈاکٹر ہیں جو ان سے بھی دوائی لیں اور یہ جو ہم نے ان کو بتایا سورہ فاتحہ صبح شام سات سات مرتبہ پہلی دفعہ اعوذ بللہ پڑھیں اور باقی ہر دفعہ جب پڑھیں تو بسم اللہ سمیت پڑھیں قرآن کو ویسے پڑھتے جائیں ایک تو پہلا جو سوال تھا قاتل کے متعلق اس میں ہم کلیئر کر دیں کہ قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بن سکتا وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے وہ وارث نہیں بن سکتا اور اگر اولیاء میں سے کسی نے اس کو معاف نہیں کیا دیگر وارثوں میں سے تو اس کو قتل کیا جائے گا اس کو قتل کیا جائے گا قحساس کیا جائے گا باقیدہ اب یہ جو وکیل صاحب یہ پوچھ رہے ہیں یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے بات وہ کلا جو ہے یہ ان کو فکر ہے اپنی آخرت کی فکر ہے اور دوسروں کے حقوق کا خیال ہے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ وکیلوں کو یا کسی بھی شخص کو کوئی بندہ پیسے دیتا ہے کہ میرا یہ کام کر تو وہ کام جائز کام ہے اب وہ کام ہوا نہیں ابھی وہ کیا نہیں کیا تو اب یہ شخص حق نہیں رکھتا کہ وہ پیسے اپنے پاس رکھیں وہ پیسے لوٹانے پڑیں گے اگر وارثان تقاضہ کرتے ہیں جنہوں نے پیسے دیئے ہیں یہ شخص زندہ ہے کام نہیں ہوا پھر بھی لوٹائے گا پیسے اگر فوت ہو گیا ہے تو یہ وسیعت لکھ لے اور ان چیزوں کے بارے میں وسیعت میں واضح کر دے کہ فلان بندے سے میں نے اتنے پیسی لیے ہیں فودگی ہو جائے تو یہ ان کو واپس کرے یہ لکھ لے ہر ہر یہ رقم کے ساتھ اس کے وضاحت ہونا ضروری ہے اور اگر ایسے ہے کہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے کوئی کام ہوا ہے تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے مکمل نہیں ہوا تو جتنا اس کا حق بنتا ہے وہ رہے گا باقی جو معاقل ہے اس کی سپرد کیا جائے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم امانداری کے ساتھ جو ہے وہ مقدمات لڑتے ہیں جیسے وہ روایتی وہ کلا کر رہے ہیں ویسے نہیں لیکن پھر بھی کوئی سلسلہ چلے آگے بڑھتے ہیں ہمارے ایک رشتہ دار ایک خاتون بلکہ پوچھنے ہی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں جن کی ایک کریانے کی دکان ہے مگر اس میں کوئی خاص آمدن نہیں ہے ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں کوئی اور کام بھی نہیں ہے تو کیا ان کو زکاة دی جا سکتی ہے یعنی کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ صاحب سروت نہیں ہے یا محدود آمدنی پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ دار کو جو مستحق زکاة ہے ان کو زکاة دینا یہ دو عجروں کا باعث ہے اس شخص کو دو عجر ملتے ہیں ایک عجر ملتا ہے صدقے کا ایک عجر ملتا ہے سلر احمی کا ہم میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ناموری کے لیے شہرت کے لیے اور یہ کہ معاشرے میں نام ہو جائے دور دور زکاة بھیجتے ہیں لیکن اپنے بھائی کو بہن کو رشتہ دار کو پھوپی خالہ مامو چاچو ان کو نہیں دیتے ان کی اولاد کو نہیں دیتے اچھا یہ بات نہیں یہ بات درست نہیں ہے یہ روش درست نہیں ہے چاہیے یہ کہ پہلے ہم دیکھیں کہ ان کو رشتہ داروں کو جو رشتہ دار مستحق ہے ان کو زکاة دے دیں اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ رشتہ دار کرینی کی دکان ہے اور لیکن احمدنی پھر بھی کم رہتی ہے اور اخراجات ان کے زیادہ ہیں یہ شخص مسکین ہے مسکین کی تعریف یہ ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ احمدنی ہے لیکن اس کے جو بنیادی اخراجات ہیں مکان کا کرایا ہے بچوں کی بنیادی تعلیم کا سلسلہ ہے لباس کھانا پینا اس کے لیے وہ پیسے نہیں پورے ہوتے یہ شخص مسکین ہے چاہے یہ سرکاری نوکر کیوں نہ ہو یہ اس کی نوکری کہیں لگی ہو تنخواہ آ رہی ہے لیکن وہ تنخواہ بیس ہزار ہے بطور مثال اور مکان کا کریہ دس ہزار ہے اب یہ دس ہزار میں باقی یہ خرچہ چل سکتا ہے اس کے گھر کا نہیں چل سکتا ممکن ہے تو ایسے شخص کو زکاة دینا یہ ڈبل عجر کا مستحق ہے زینب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ کی بیوی وہ آئی اور انہیں پوچھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے پاس مال ہوتا ہے وہ یعنی کہ کام کرنے والی سنتکار عورت تھی تو میرے پیسے ہوتے ہیں اور خاون جو ہے ان کے پاس نہیں ہوتے اور جو ان کے بچے ہیں ان کے پاس تو اب کیا میں ان کو زکاة دے سکتی ہوں اپنے خاون کو تو انہوں نے فرمایا مر لیے دو عجر ہیں ایک صلح رحمی کا عجر ہے ایک صدقے کا عجر ہے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ خاتون یہ ہماری بہن اپنے اس رشدار کو زکاة دے دے بتائیں یا نہ بتائیں دونوں صورتوں میں صحیح ہے دونوں صورتوں میں صحیح ہے اپنے رشتہ داروں کا اپنے عزیزوں کا اور آپ کے سراؤنڈنگ میں جو بھی لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہئے کہ ان تک کم از کم جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کو میسر ہیں یا نہیں یہاں وقت ہوئے یہ ایک بریک کا اور بریک سے واپس آگا کریں انشاءاللہ یہیں سیکرنٹی رکھ رہے ہیں فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ویلکم بیک جی پرگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اکثر ہوتا یہ ہے بلکہ یہ ایک کولیکٹیو ایشو ہے ہم سب کا ایشو ہے کہ ہم جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نماز میں ہمارے جو خیال ہیں وہ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں مفتی صاحب سے جانتے ہیں مفتی صاحب یہ سائل نے پوچھا ہے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھنے میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میرے خیال بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں ذہن کئی اور چلا جاتا ہے اس صورتحال میں کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے علاوہ مجھے کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں کیسے میری جو ہے نا وہ توجہ بن سکے مرکوز ہو سکے ہاں جی یہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور دوران نماز توجہ بٹھ جاتی ہے خشو خضو اس طرح نہیں رہتا تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل اہل عالم نے یہ بتایا ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے بتا دیا ہے جبریل امین آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کچھ سوالات پوچھے ان سوالات میں ایک یہ تھا کہ اخبرنی عنیل احسان احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان یہ ہے کہ عبادت کے اندر احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اس حالت میں کرے اس کیفیت کے ساتھ کرے گویا کہ یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کو یہ دیکھ رہا ہے بالکل اللہ سامنے ہے اور یہ عبادت کر رہا ہے یہ احسان کی کیفیت ہے اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی یہ بہت مشکل ہے تو یہ کیفیت آپ کی بننی چاہیے عبادت میں کہ فَإِنَّهُ يَرَاكُ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو توجہ یعنی درست رکھنے کے لیے اس کا ایک حال یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو نماز میں وہ ابتدا کرے تو یہ دیکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دیکھ رہا ہے ہر حالت میں اندھیرے میں روشنی میں دیوار کے پیچھے کمرے کے اندر امارت کے اندر باہر ہر جگہ تو وہ وَهُوَ سَمِعُ الْبَصِیر وہ سب کچھ سنے والا بھی ہے سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے تو یہ حالت اس سے نہ بندے کی توجہ مستقیم رہتی ہے درست رہتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اس حالت میں یہ کہے کہ یہ میری آخری نماز ہے نماز پڑھو ایسی نماز پڑھو گویا کہ آپ رخصت لینے والے ہیں دنیا سے جانے والے ہیں یہ بھی ایک ایسی حالت ہے یعنی ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ بندہ پھر اسی نماز کے طرف متوجہ ہوتا ہے اسی طرح ایک اور بڑا اہم طریقہ یہ ہے کہ بندہ وہ نماز کے جو الفاظ ہیں الحمدللہ رب العالمین اس سے پہلے اللہم باعید بینی وبین قطعی آیا سبحانک اللہم وبحمد کا اور پھر سورت اور پھر سبحان رب العظیم سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا قیبا مبارکا فی یہ جو کلمات ہے التحیات للہ ان کلمات کے ترجمے کی طرف متوجہ رہے کہ میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد اس کا کیا مطلب ہے سبحان رب العظیم اس کا کیا مطلب ہے کیا ترجمہ ہے سبحان رب العالی اور پھر رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی ذنبی یہ کیا مطلب ہے میں کیا بول رہا ہوں جب یہ ان الفاظ کی طرح متوجہ رہے گا مانا کی طرح متوجہ رہے گا تو اس کا خیال نہیں بھٹکے گا اور اس طرح منتشر نہیں ہوگا یہ بھی ایک حال اللہ کی نبی نے بتا دیا ہے کہ جب ایسے وسوسی خیالات آتے ہوں تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو بائی طرف تھوڑا تھا تھوکنے کا جو انداد ہے نا وہ شکل اختیار کرو بس اس سے نہ توجہ پھر بالکل مستقیم اور درست رہتی ہے انشاءاللہ ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ جو معاملہ اس میں آسانی فرمائے مفتی صاحب سربراہ کا بڑا کردار ہوتا ہے سوسائیٹی میں صاحب ہیں سربراہ ہیں کسی ادارے کے اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اسی جو وہ جو ٹائم پریئر تھا جس ٹائم انہیں وہ ایک سربراہی پر موجود تھے اس ٹائم میں انہوں نے تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا کوئی پینشن والا معاملہ یا اس طرح کی انکریمنٹس نہیں لگائے اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میرے لیے اب کوئی توبہ کے گنجائش ہے اگر توبہ کر بھی لی تو ان ملازمین تک ان کا حق کیسے پہنچایا جائے اللہ اکبر یہ نا اس میں عبرت ہے اللہ سب کے لیے جو کسی بھی ادارے کا کسی ادارہ بڑا ہے چھوٹا ہے جیسے بھی ہے سرکاری ہے غیر سرکاری ہے ان سب کے لیے ایک عبرت ہے کہ بندہ ابھی سے تمام لوگوں کی حقوق کا خیال لکھے ادارے کی ترقی کے لیے بھی کوش کریں اور جو ملازمین ہیں ان کی جو نا ترقی کے لیے بھی وہ سوچیں یہ جو صاحب نے بات پوچھی ہے کہ یہ سربراہ تھا ڈائریکٹر تھا اور لوگوں کی حق تلفی کی تھی جس کا وہ درجہ بنتا تھا وہ ترقی ہو سکتی تھی لیکن اس نے وہ ترقی نہیں ہونے دی تمخواہ میں اضافہ نہیں ہونے دیا یہ اس نے ظلم کیا ہے جو اس کے اختیار میں تھا اس نے وہ ظلم کر لیا اب اس ظلم کا کیا ہے اب یہ دنیا کے اندر اللہ سے بھی معافی مانگے اور جن جن لوگوں کو یہ جانتا ہے اگر ان کے ساتھ یہ تعاون کر سکتا ہے مالی تو کرے اگر مالی تعاون نہیں کر سکتا تو جا کے ان سے معافی مانگے خطوط کی ذریعے میسج کی ذریعے وٹس اپ کی ذریعے ایسے ان ذرائع سے ان تک پہنچے اور معافی مانگے کہ میں نے تمہارے حق میں ظلم کیا ہے مجھے معاف کر دو اگر یہ صورت بھی نہیں بنتی نا تو پھر ان کے لئے دعائیں مانگے یا اللہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما ان کے درجات بلند فرما تو یہ دعائیں مانگ مانگ کے ان کے لئے اور اپنے لئے بھی تو انشاءاللہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب پر فالج کا اٹیک ہوا ہے میں اپنی بسات کے مطابق ان کی بھرپور خدمت کرتا لیکن اس کے باوجود وہ مجھے سخت سست کہتے ہیں اور بد دعا تک دے دیتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میری سستی اور بے عدبی کے نا ہوتے ہوئے بھی اگر وہ مجھے بد دعا دیں تو کیا میں گناہگار اور اللہ تعالی کی پکڑ کا حق دار ہوں گا یہ بھائی نے جو بتایا کہ والد صاحب بیمار ہیں دے اور وہ اس حالت میں نا بعض اوقات بہچین ہو جاتے ہیں بد دعائیں بھی بد دعائیں دیتے ہیں یا اس طرح ہم اپنے اس بھائی کو بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بالخصوص بڑھاپے کی حالت میں اور یہ بیماری کی حالت تو بڑھاپے تھی بھی آگئے ہے اس حالت میں بندے کے اندر چڑھ چڑھاپن شروع پیدا ہو جاتا ہے اچھا اس کے اندر وہ بچ پانا پھر سے لوٹ آتا ہے اس طرح بچے ہوتے ہیں اور چھوٹی تھی چیز پر خوش ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور معامل چیز دینے پر وہ نراض ہوتے ہیں ایسے ہی ان بوڑوں کی حالت ہوتی ہے اس لئے بطور خاص اللہ سبحانہ وتعالی نے اولاد کو یہ فرما ان میں سے کوئی ایک بڑاپے کو پہنچ جائے اوکلاہما دونوں پہنچ جائے دونوں بڑاپے کی حالت میں ہے اور زندہ ہے تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تیری موجودگی میں تو زندہ ہے باپ ماں باپ دونوں بوڑے ہیں اور وہ آپ کے پاس ہے اگر یہ بڑاپے کو پہنچ جائے تو پھر کیا کرنا ہے ان کی طبیعت اور مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے جوان ہو تو وہ برداشت کر لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ بھی اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے ماں باپ جب اپنی طاقت میں ہوتے ہیں ایسے ہیں لیکن جب بڑاپے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ تو کچھ کر نہیں سکتے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن اُفْ تَقْ بھی نہیں کہنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا نہ ان کو ڈانٹنا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کو عزت والی بات کرنی ہے نہایت عدب کے ساتھ عزت کے ساتھ تو یہ بندہ خوش قسمت ہے کہ اس حالت میں اپنے والد کی خدمت کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے خوش قسمتی ہے بات یہ دوسری آگئی کہ اب وہ باپ جو ہے اس حالت سے مجبور ہے طبیعت سے مجبور ہے بدعا بھی دیتا ہے تو کیا یہ بدعا لگتی ہے یہ ایسی بدعا نہیں لگتی کیسے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دعا مسلسل قبول کی جاتی ہے جب تک وہ دعا نہ مانگے گناہ کی دعا یا پھر قطرحمی کی دعا یہ تو ان کی اولاد ہے تو اولاد کے ساتھ تو سلرحمی کا حکم ہے اب یہ سلرحمی جو نہیں کر رہا بدعا دے رہا ہے ایسی بدعا قبول نہیں ہوتی اسی طرح گناہ یہ گناہ کی بھی دعا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے بندہ بدعا مانگتا ہے کہ اللہ اس کو حلاق کرے تباہ کرے ایسے کرے اس کا کام نہ چلے اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یہ ساری دعائیں جو ہے نا یہ بدعائیں یہ گناہ والی بدعائیں ہیں یہ نہیں قبول ہوتی قطر احمی کی دعائیں بدعائیں نہیں قبول ہوتی تو یہ مطمئن رہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باب بدعا دیتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے ہاں جب یہ اولاد ان کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو عیزہ دیتے ہیں اور یہ جو ہنا عقوق کرتے ہیں عقوق مانا نافرمانی اور ان کو عذیت دینا تکلیف دینا پھر ان کی بدعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ تین اشخاص میں شامل ہے جن کی دعا پھر ضرور قبول ہوتی ہے تین اشخاص ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں ایک ہے جب والد اپنی اولاد کو بدعا دیتا ہے تو اس لیے نافرمانی سے بچنا لازم ہے عذیت دینے سے بچنا لازم ہے باقی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کی موز سے بدعا نکلتی ہے اور بچہ خدمتگار اور فرما بردار ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی اور اگر بالدین بڑھا پہ کو جب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں چڑ چڑا ہٹ اور وہ بچے بچگانہ پن جو ہے ان میں وہ نظر آتا ہے تو کوشش کریں اور بلکہ ہم سب کو چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ادائیت دے کہ ہم ان روئیوں کو جو ہے ہم فیس کر سکیں یہاں پر وقت ہوئے جی ایک بریک کا اور بریک کے بعد آکے یہیں سے کنٹیو کرتے ہیں فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر شخص جو ہے وہ متاثر کن ڈکھنا چاہتا ہے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بند سور کر نکلوں یا اچھا لباس اچھے کپڑے پینے ہو لیکن خواتین کا یہاں پر سلسلہ ہے مفتی صاحب خواتین کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ عبادت میں ہائل ہوتی ہیں جیسا کہ ان کے جو ہاتھوں پہ وہ جو نیل پینٹ لگاتی ہیں تو ایک سائلہ پوچھ رہی ہیں کہ نیل پالش جو ہے وہ لگاتی ہیں انہوں نے پوچھا کہ عورت نے اگر نیل پالش لگار رکھی ہو تو اس حالت میں اس کا غسل اور وضو درست ہوگا نہیں جب اس نے نیل پالش لگائی ہے ناخن پر تو اس صورت میں غسل نہیں ہوتا اور اسی طرح وضو بھی نہیں ہوتا ان پہ لازم ہے کہ پہلے وہ اس کو کھرچیں اس کا اضالہ کریں اور بالکل یعنی ناخنوں پر جسم کی کسی اور حصے پر ایسے کوئی چیز نہ ہو ہائل نہ ہو جو پانی سے مانے بنے اس کے بعد ان کا غسل اور وضو ہو سکے گا ورنہ یہ جایز نہیں ہے خواتین کے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ وہ زینت اختیار کرنا تو اس کے لیے ایسے بھی چیزیں ہیں رنگ ہے کلر ہے مہندی ہے تو وہ لگا کے ارک لگا سکتا ہے ارک لگا کے تو اس سے وہ تہہ نہیں جمتی ہے تو وہ کلر ہی ہوتا ہے تو وہ استعمال کرے انشاءاللہ تو وہ حسن کا حسن زینت کا زینت اور عبادت کی ادائیگی بھی درست ہو نماز کی ادائیگی بھی درست ہو وضو غسل تمام امور درست رہتے ہیں مفتی صاحب یہاں پر ایک دودھ فروش پوچھ رہا ہے جناب میں دودھ بیچتا ہوں اور دودھ کے اندر میں اقتہائی پانی بھی شامل کر لیتا ہوں اور میں جن کو جا کے دودھ دیتا ہوں میں ان کو یہ اظہار بھی اس چیز کا کرتا ہوں کہ جناب میں دودھ میں پانی شامل کر رہا ہوں کیا اس طرح کا پانی ملا دودھ بیچنا جائز ہے یہ مسئلہ اس صورت کے ساتھ متعلق ہے اگر ہم ابھی یہ کہہ دے کہ ہاں پانی ملا دودھ فروش کرنا جائز ہے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ فتوہ آگیا ہے پانی ملا دودھ اس کا فروش جائز ہے ہم اس کو ایک عام قائدے کے تحت لاتے ہیں وہ عام قائدہ یہ ہے کہ جوش ہے اس میں ایک عیب ہے اس میں ایک خامی ہے وہ عیب وہ خامی بتائے بغیر اس کو فروش کرنا جائز نہیں ہے موبائل ہے اس کے اندر کوئی عیب ہے اور وہ عیب خامی خرابی بندہ نہ بتائے خریدنے والے کو تو اس کو فروش کرنا جائز نہیں لیکن اگر آپ بتا دے کہ اس موبائل کے اندر یہ خرابی ہے اس گاڑی کے اندر یہ خرابی ہے یا کوئی بھی چیز ہے آپ فروش کرتے ہیں اس کو کہہ رہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے پھر اسے فروش کرنا جائز ہے تو اس قائدے کے اطاعت یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ نے یہ بتا دیا کہ بھائی اس دودھ کے اندر یہ عیب ہے خالص دودھ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے دودھ کی یہ تعریف بیان فرمائی ہے کہ دودھ ہے خالص ہے اور حلق سے آسانی کے ساتھ اترنے والا ہے اور پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے اب اس کے اندر پانی ملا ہو تو پھر تو وہ دودھ کا وہ مزہ اور وہ لذت تو اس کے اندر نہیں ہے لیکن اگر ایک بندہ بتا دے دکاندار بتا دے دودھ فروش بتا دے کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے پانی ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے اور اتنی فیصد پانی ہے پھر یہ جو ہے نا یہ وہ ناجائے صورت میں پھر یہ نہیں آتا لیکن اگر یہ نہیں بتائے گا یہ عیب نہیں بتائے گا یہ خامی اور یہ دودھ کے اندر پانی ملا ہوا ہے یہ نہیں بتائے گا پھر یہ دھوکہ ہے من غشف علیسہ منہ جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بزار گئے وہاں پر دیکھا کہ گندم ہے گندم پڑی ہوئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ہاتھ داخل کیا تو دیکھا نیچے پانی ہے یعنی گندم کی اوپر پانی پڑا ہوا ہے اوپر تو پانی نہیں ہے نیچے پانی ہے تو پانی کے وجہ سے گندم جو بھاری ہے وزن زیادہ ہوتا ہے پھر اس کا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے اس بندے نے جواب دیا کہ بارش ہو گئی تھی رات کو بارش ہو گئی تھی اس لیے یہ صورتحال ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا پھر آپ نے اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا یعنی جو پانی جس گندم پہ پڑا ہے اس کو ظاہر ہی رکھتے لوگ دیکھتے کہ اس میں پانی پڑا ہے آپ نے تو اس کو چھپا لیا ہے اوپر خوشگ گندم رکھ کے اور نیچے پانی والا ہے تو وہ جہاں ایک من آپ خرید رہے ہیں وہ دراصل کیا ہوگا پونے من ہوگا آدھ من ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے ویسے مفتی صاحب آج کل تو دودھ میں بڑی قسم کی ملاوٹ کی جاتی ہے اس میں کیمیکل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ لیکن یہ تو پھر بھی کہیں نہ کھانی بتا کے یعنی یہ پانی یہ تو چلو یہ عیب ہے خامی ہے لیکن موذر نہیں ہے نقصاندے نہیں ہیں بعض لوگ تو یعنی ایسے کیمیکل اس میں ملا ڈالتے ہیں کہ وہ صحت کے لیے بچوں کی صحت کے لیے بڑوں کی صحت کے لیے نقصاندے ہیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو وہ تو ظلم عظیم ہے ظلم عظیم مفتی صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایک رشتے دار جو کہ ملازمت کرتا ہے اور اس کی تنخواہ سے اس کے گھر کا نظام نہیں سلنا کیا میں اسے بتائے وغیر زکاة کے رقم سے اس کی مدد کر سکتا ہوں یہ جواب وہ پہلے جواب اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے ملتا جلتا ہے رشتے دار کو جیسے کہ پہلے بھی ہم نے یہ بات بتائی کہ رشتے دار کو چاہے وہ باپ کی طرف سے رشتے دار ہے ماں کی طرف سے رشتے دار ہے جس طرف سے بھی رشتے دار ہے ان کے ساتھ یعنی زکاة کے مد میں اور زکاة کے مد سے تعاون کرنا ڈبل عجر کا حقدار بنا دیتا ہے یہ عمل بندے کو دو عجر ملتے ہیں صدقے کا عجر بھی اور اسی طرح صلح رحمی اور شداری پالنے کا عجر بھی تو یہ جو صورتحال انہوں نے بتائی ہے اس بھائی کی تو پہلے بھی ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ مسکین کے درجے میں آتا ہے یہ مسکین ہے مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کے لیے اخراجات کے لیے کچھ رقم ہے آمدنی ہے لیکن وہ اس کی بنیادی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہے تو یہ مسکین ہے تو اس کو زکاة دینا بالکل درست ہے اور زکاة دینے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ بھائی یہ زکاة ہے اس کے نا وہ عزت نفس کو مجروح کریں نہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ مستحق ہے زکاة کا مستحق ہے یا آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ مستحق ہے آپ نے دے دی آپ کی زکاة ادا ہو گئی آپ کی زکاة بعد میں یہ نکلے کہ وہ غنی تھا مالدار تھا پھر بھی آپ کی زکاة ادا ہو گئی ہے یہ پوچھنا بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو زکاة لگتی ہے کہ نہیں لگتی تو یہ سوال جو ہے نا ایک عجیب سا سوال ہوتا ہے عزت نفس مجروع ہو جاتی ہے کیا بندہ یہ کہہ کہ میں سوالی ہوں میں فقیر ہوں آؤ دے وہ مجھے زکاة یہ نہیں کرے گا ہاں آپ دیکھتے ہیں بہت سے ایسے سفید پوش ہوتے ہیں لیکن وہ مستحق زکاة ہوتے ہیں ان کو زکاة بندہ دے سکتے ہیں بتائے بغیر کہ یہ لے لو بھائی یہ توفہ ہے گفٹ ہے یہ حبہ ہے جو بھی ہے تو زکاة ادا ہو جائے گی کسی بھی صورت میں مدد کر دی جائے تو وہ ادا ہو جائے گی مفتی صاحب موبائل فونز میں ہمیں سٹیٹس کچھ لوگ بھیجتے ہیں یا کچھ ویڈیوز بھیجتے ہیں جس پہ قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں احادیث لکھی ہوتی ہیں کیا ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنا گناہ ہے کیونکہ مجھے کسی نے کہا سائل پوچھ رہے ہیں کیونکہ مجھے کسی نے کہا کہ یہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے مٹانے کے مترادف ہے کیا ایسا ہی ہے یا پھر انہیں ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ قرآن کو ڈیلیٹ کرنے کے مترادف ہیں نہیں یہ ہم میسے ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ میموری جو ہے اس کے اندر مزید جگہ نہیں ہوتی تو اس کو خالی کرنے کے لیے بھی مزید اس طرح کے اچھی ویڈیوز اور تراجم اور اسی طرح تلاوت وہ داخل کرنے کے لیے یہ پہلے کو خالی کرنا پڑتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اس طرح کی ویڈیوز کے اور میسیجز کے ڈیلیٹ کرنے میں اور نہیں یہ قرآن کو ڈیلیٹ کرنے کے مترادف ہیں بالکل نہیں ہیں یہ ایسی بات ہے عوام میں صرف مشہور ہو گئی ہوگی یا ان کے ہاں مشہور ہو گئی ہے لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے وہ قرآن نہیں ہے وہ ایک میسیج ہے میسیج کے ساتھ آپ نے جو عمل کرنا ہے کرے تو اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ مطلب کے میسیج کنوے ہو گیا ہے کہ جناب آپ نے جو آپ کے پاس ویڈیوز آتے ہیں وٹشیپ کے ذریعے آتے ہیں تو انہیں اگر آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر جی ایک کالر شامل کرتے ہیں کیا ہے دل بوجل ہے دل بے قرار ہے کیا ریسٹلس ہے بے چینی ہے اچھا اچھا امر زیادہ امر زیادہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اس پر آنمائی پر آتے ہیں اس محترمہ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کو صحات کامل عطا فرمائے بزرگ ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ صحات کامل عطا فرمائے ان کے دل کی جو بوجل ہونے کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ اس میں نشاط لے آئے تازگی لے آئے اور یہ عذکار کرتی رہے تلاوت عذکار درود شریف کی کسرت ہو انشاءاللہ درود شریف کی کسرت سے اللہم صلی اللہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں یہ درود یہ پڑھتی جائیں پڑھتی جائیں انشاءاللہ اس کے دل کو سکون ملے گا اور یہ جو بوجھ ہے ان کے دل پر یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتر جائے گا ہم دعا کرتے ہیں اور ان کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں کہ درود شریف کی کسرت ہو ذکر و عذکار کرتے رہے یہ درود شریف کی اللہ کی یاد سے اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اتمنان ملتا ہے تو اللہ کا دیکھ کر درود شریف ان سے انشاءاللہ یہ آپ کو اتمنان ملے گا انشاءاللہ جی اتمنان ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیروفیت والا معاملہ فرمائے اور آپ کو صحت اتا کرے جی مفتی صاحب یہاں پر جی ایک اور کالر ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی میں نے پوچھنا تھا یہ کھانے کھانے کے عطا یا طریقے کے متعلق کے کہتے ہیں کہ تین انگلیاں سے آفستان کا فرمان ہے تین انگلیاں سے اٹھوڑا توڑے اور خالن میں ٹھوڑ کریں اور موہ میں ڈالیں بات کرتے چوتھی بھی لاکھ ترکی ہے پانچی بھی لاکھ ترکی ہے پھر انگلیاں چاٹنے کے بارے میں کوشنا تھا کہ اس کا کیا طریقہ ہے اگر دونوں ہاتھ دم دے وجہ سے دونوں ہاتھوں کی چاٹنی ہے یا ایک آتی اور تین انگلیاں چاٹنی ہیں اس کے بارے میں کیونکہ کچھ لاکھوں میں کیسے گولے بناتے ہیں اور ہاتھ پورا بارجہ دیا اور اس سے موہ میں ڈالتے ہیں تو سنت کی مطابق کیا طریقہ ہے کھانے کا انگلیاں چاٹنے کا اور نوالہ توڑنے کا یا چاول کھائیں تو ساری انگلیاں بار جاتی ہیں یہ کنفیوجن تھی تو بتا دیں جی میری بہن جی بہت شکریہ آپ کی کنفیوجن انشاءاللہ کلیر کر دیتے ہیں مختی صاحب انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہماری اس بہن نے یہ جو ہے نا تین انگلیوں سے کھانا جو ہے نا یہ مستحب ہے مستحب ہے کار سواب ہے لیکن یہ ان کھانوں کے متعلق ہے جو تین انگلیوں کے ساتھ کھائی جا سکتی ہیں آپ روٹی توڑ لیں روٹی لکمہ بنائیں سالن میں لگائیں تو تین انگلیاں استعمال کرنا اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے چوتھی انگلی پانچویں انگلی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس صورت میں تین انگلیاں ہی استعمال کرنا یہ بہتر ہے یہ سنت ہے مستحب ہے یعنی وہ کھانے جو تین انگلیوں کے استعمال کرنے سے وہ بندہ کھا سکتے ہیں بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دو انگلیوں کے ساتھ نہیں کھائے جا سکتے اب چاول جو ہیں جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ چاول تین انگلیوں کے ساتھ کیسے وہ کھائیں گی اس کیلئے ضروری ہے کہ یہ پانچ اونگلی استعمال ہو تو پانچ بعض کھانے میں تین انگلیوں کا استعمال ہوتا ہے بعض چیزوں کے کھانے میں صرف تین انگلیوں کا استعمال ہوتا ہے تو جہاں پر جتنی انگلیاں استعمال ہو ان کو چاٹنا یہ مستحب ہے اور اس میں برکت والی بات ہے چاہے چار انگلیاں استعمال ہوئی ہوں پانچ ہوئی ہوں دو ہوئی ہیں تین ہوئی ہیں تو یہ ان کو چاٹنا مستحب اور مسنون ہے